سلام علیکم فرینڈ ویلکم ڈیوٹیوب چینل محمد اسماعیل فیڈ جانسو فرینڈ ابھی کبوترنگ آنکھوں کا جو علاج میں کر رہا ہوں فیڈمنٹ کرنے لگاتا ہے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابھی فیڈ کا ختم ہوئے کبوترنگی شام کا ٹائم میں ہو گیا ہے تو آپ کو کیا لینا ہے پہلے لینا ہے آنکھوں کی فٹکری پتہ نہیں آپ اس کو کیا کرتے ہیں جو ابھی نائی کے دکان پر جب داڑی وغیرہ شیف وغیرہ کرانے جاتے ہیں اس کے بعد یہ لگاتے ہیں یہ سفید ملے گی آپ کو یہ لینے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا پانی اس میں لگانا تھوڑا سا اس میں پانی آپ کو چاہیے پانی اس میں لگا کے آپ کو کیا کرنا اس میں ہلا نہ تھوڑے فٹکری کو اس کو اچھے سے گھومانا دس سے پندرہ سیکنڈ اس کو گھمانا آئے ٹھیک ہے اس کو پھٹکی کو اندر سے امنی گھما دیا ابھی اس کو کیا کریں گے کبوتریں آنکھوں میں ڈالیں گے مگر ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کبوتریں کی جو آنکھیں ہیں وہ نازک ہوتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا تھوڑی سے اس کو گھما کے وہ بار سے وافظی رکھیں ہاتھوں کو اچھی طرح آپ کے ساف کر دینی ہے فیل بالکل صاف ہونے چاہیے ایسے نہیں ہو آنکھوں کے جو مٹی ہے جا آنکھوں گندے ہو کبوتریں آنکھوں میں چلے جائیں وہ ایسے آنکھ کبوتری خراب ہو جائے تو یہ کبوتریں آنکھوں میں یہ پانی ڈالیں گے اس کے بعد دوڑ ڈروپر آپ کو ملے گا آنکھوں کا کوئی بھی آپ کے پاس ہو مل جائے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ میں آرڈی گھر میں پڑا ہوا تھا بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہی میں نیچے گھر دے لے کیا ہے دیکھتے ہیں یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے صبح اس کا ٹریڈمنٹ کام کر گیا تو یہ صحیح ہے نہیں کا کیا تو اس کے علاوہ دوسرا بھی کبوتر نے اسپیشلی لے کی آئے ہوں وہ ڈالیں گے پہلے یہ آپ دیکھتے ہیں تیس روپے کا یہ مل جائے تو بہتر ہوگا تو پہلے کبوتر آنکھوں میں ڈالتے ہیں آج بھی ڈالیں گے صبح بھی انشاءاللہ یہ ویڈیو کنٹینو رکھیں گے دو یا تین دن میں انشاءاللہ کبوتر ایک اور ہو جائیں گے تو فرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر کی بیگ پیز نے آگ کی طرح کنڈیشن آپ دیکھیں کنڈیشن کیا ہے انشاءاللہ صبح بھی دکھائیں گے ابھی ان کا ٹیٹمنٹ کریں گے چار پانچ کبوتر ہے جنگے ہم ٹیٹمنٹ کرنے لگے تھے آنکھوں کی وزارت ہے اس کے آنکھ موں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ریشہ وغیرہ بن سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گلا بھی خراب ہو گیا ہے تو ویبرا میکسن ایترو سے نے اس کو پہلے آج یہی ٹیٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ اس کو ویبرا میکسن اور ایترو سے دونوں دیں گے پہلے اس کو اچھے سے ساف کرنا ہے پانی سے ٹھیک ہے اس کے واضح کھا رکھنا ہے جو چار کترے اس کے آنکھوں میں جانے چاہیے یہ نہیں کہ نہیں جائیں اس کے آنکھوں میں جانے چاہیں گے آنکھوں میں جانے چاہیے پانی کترے آپ کو اس طرح سے لگانے جانے چاہیے آنکھ ہی کھول کے اس کو اچھے سے آنکھ کے اندر پانی جانا چاہیے اگر اس کے آنکھ میں پانی چلا گیا تو یہ پانی ہے پھر کے لئے آپ کو اس کو کیا کرنا ہے دو چار منٹے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے کبوترین آنکھ بلکل سوک جائے اس کے بعد یہ دروپر لگانا ہے تو پہلے اس کے آنکھ سوک جائے اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں تو فرینڈ ابھی اس کے آنکھ میں یہ دروپر دو چھوڑا دو تین کترے ڈالیں گے آنکھوں کے جو گرماش ہے وہ آستہ ایسا کھچم ہو جائے آپ دیکھ سکے کبوتر کو کافی حد تک تک لی ہوئی ہے تو ایک دو چار کترے اس کے آنکھوں میں ڈال دینا آنکھ اس کے بلکل سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے واہ بنا میں ایک سنگ گولی دینی ہے وہ بھی آپ دو دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں باقی دو تین کبوتر اور ان کے آر ٹیجمنٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے تو فرین یہ اتروں سے گولی ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کلر ہوگا تو یہ کبوتر گولی موں کے اندر کھول کے موں کھول کے اس کے کبوتر کے موں کا اندر ڈال دینی ہے اس طرح سے موں کھول کے یہ گولی آپ کے موں میں ڈال دینی ہے اس طرح سے موں کا کھول دینی ہے باقی دوسرا کبوتر لے کے آتا ہوں فرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لال کبوتر اس کی آنکھ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کو وہی ٹیٹمنٹ کریں گے تو پہلے میں آکھ اس کی آپ کو آنکھ بگرہ دکھا دیتا ہوں کس طرح اس کی ٹیٹمنٹ کریں کیونکہ اس کے موں کے اندر بھی ریشہ بگرہ بن گیا ہے تو اس کو بھی وہی ٹیٹمنٹ کریں گے باقی دوسرے کبوتر وہ بھی آپ دوسرے میں شیئر کرتا ہوں لاسٹ میں آپ کو دکھائیں گے کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کبوتر ہے تو اس کا لاسٹ میں آپ کو ان کا ویو بھی دکھائیں گے کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر یہ آنکھ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کنڈیشن ہے اس کے آئے کے آئے اس کی تو اس کو ہوئی ٹیڈمنٹ کرتے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر رہنے لیتے ہیں اس کے بعد یہ دوائی وغیرے لگا دیں گے ٹھیک ہے تو پھرین یہ اس کی کبوتر آنس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی دونوں طرف کی آنس اس طرح ہی کنڈیشن ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ٹیڈمنٹ کریں گے تو وہ ہی ٹیڈمنٹ ان کا کریں گے پروسس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنس وغیرہ تو پھرین یہ چوستہ کبوتر ہے اس کی آنس بلکل خراب ہو چکی ہے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آنکھ اوپر سوجن وغیرہ بھی کبوتر آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی کنڈیشن ہے اس کا بھی وہی ٹیڈمنٹ پروسسر ہے تو انشاءاللہ اس کو ویڈیو صبح بھی بنائیں گے وہ بھی آپ دوستوں کے دارے شیئر کریں گے ان کبوتر میں کیا کنڈیشن رہتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کی ٹیم میں ٹیٹمنٹ نہیں کیا بھی شام کے ٹیم دوبارہ سے اس دن کی کر رہا ہوں آپ کی ڈیزرڈ ہے آپ کے سامنے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی ریکار ہوگئے مگر یہ تھوڑی سوڑی سو جان ہے وغیرہ تو انشاءاللہ بھی ریکارٹ ہے ان کا ٹیٹمنٹ وہی کریں گے باقی چار پانچ کبوتر سب کا اسی طرح کریں گے جیسے ان کی صبح کی ڈیزرڈ آتی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی وہی پروسیر آپ دیکھنے چاہتے ہیں یہ پانی پھٹکی لیا رہا یہ پھٹکی یہ گندم اور اتھروس ان کو لی کیونک گلے میں ریشہ یا پانی وغیرہ بن جاتا ہے اس لیے میں یہ آریڈی اس تمہارے ٹکڑے میں نے کر دیا گھو لیگے اب یہ ٹکڑے ان کا پوتروں کو دوں گا ٹھیک ہے آج کا پروسیرڈ بھی اسٹار کرتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں آج اس کی آگ کتنی ریکار ہوگی ہے اگر آپ پیچھے جا کے دیکھو گی تو آنکھ میں بلکل پانی ہی تھا بلکل آنکھ اوپر کافی سوجن لگی رہا تھی اب یہ ریکار ہو گیا ہے انشاءالہ صبح بنائیں گے ویڈیو وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے وہی ٹیٹمنٹ ہے تو اس کو نیکس ٹائم آپ دوستوں کے ساتھ صبح بھی شیئر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی منی کپوتر آپ کو لال چٹواز دکھایا تھا جس کے آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ملک کو مکم میں لہی ریکار ہوگی باقی تین کپوتر وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھ بھی تھوڑا سا اوپر کچھرہ بغیر نظر آ رہا ہے مگر یہ آنکھ بلکل سٹ ہو گئی ہے کیونکہ صبح کے ٹائم میں نے ٹیٹمنٹ نہیں کیا صرف شام کے ٹائم ٹیم آج تیسرا دن ہے آج تیسری دن شام کو اسی کا ابھی بھی ٹیٹمنٹ تیسری مرتبہ کروں گا تو مکمل ہی ریکار ہو جائے گی تو اسی طرح سے آپ نے کپوتر ریکار کرنا کس طرح سے آنکھوں کا آنکھوں کا جو ٹیٹمنٹ ہے وہ نے بتایا وہ اسی چیز کو فالو کرے گا انشاءاللہ آپ کپوتر کبھی بھی بیماری آنکھوں کے جو بیماری آتی ہے اس میں نہیں جائیں گے تو یہ پہلا فرس ٹیم کپوتر آپ نے دیکھ لیا بلکل ہی سٹ ہو گیا باقی دوسرا کپوتر دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ پاؤں مچ کپوتر ہے نیلے کپوتر ہے برابر میں بیٹھا ہوا اس کی آنکھ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سے زوم کر کے دکھا دے تو آپ دوستوں کو آئس تھوڑی سے آئیت اوپر دکھر آپ کو نظر آ رہی ہوگی مگر یہ بھی آئس بلکل ریکار ہوگی ہے جو میں آپ کو کپوتر آپ کو نہیں پتا چلتا ہے پیچھے جا کے اس کے پیچھے جا کے یہ کپوتر دیکھ لو وہی کپوتر سیم وہی کپوتر ہے باقی یہ اس کے ایک سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی توڑا بھگا آتا ہوں اس کو تو گائز آپ ہی اس کے آئس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی ریکارہ سٹ ہو گئی ہے تھوڑی سیوں اوپر سے گندگی بگر ہے مگر یہ بلکل سٹ ہو گئی ہے بیک دوسرے کپوتر دکھاتا ہوں آپ کو تو پھرن یہ تیسرا کپوتر ہے اس کے آگ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی سٹ ہو گئی سٹ ہو گئی ہے اس کا آج تیسری مرتبہ شام کے تیسرا دن کو شام کو ٹیٹمنٹ گئی ہے بلکل ہی ریکارہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اوپر بیٹھا ہوا ہے تھوڑی سی آنکھ میں اس کی تقریب ہے مگر وہ اب بھی ٹیٹمنٹ کروں گا تو ریکارہ ہو جائے گا باقی چوتھا آپ کو بھی پی جان دکھاتا ہوں اس کی آنکھ کا آپ کو میں نے بتایا تھا چار کپوتر میں بارے میں چوتھا کپوتر ہے جس کی آنکھ میں ابھی بھی تھوڑا سا ٹیٹمنٹ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھا میرے ہاتھ لگیا کپوتر پنکھ وغیرہ لگیا اس لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھ وغیرہ بند کر رہا ہے کیونکہ پکڑ رہا تھا تو کپوتر ہے دوسری کے پنکھ وغیرہ بند کر رہا ہے کیونکہ اس کا آج ابھی بھی شام کے درم ٹیٹمنٹ کروں گا تو انشاءاللہ یہ صبح بات ہے کہ یہ بھی سٹ ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے فٹکر یال پانی آپ کو جانا پندہ سکن تک آپ کو فٹکر ہے آپ کو گھومانی ہے اس کے بعد آپ کو ایٹروسن گولی آپ کو دے دینی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کرو گے تو آپ کا کپوتر ہے باقی یہ کپوتر ہے آپ دیکھا بیٹھا اس کو یہ بھی ہلدی ایکٹیو ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ دانہ وغیرہ اٹھا رہا ہے کیونکہ پہلے یہ بلکل مایوس ہو ہوگے بیٹھا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلدی ایکٹے ہوئے تھوڑی سی اس کا آنکھ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے ابھی یہ شام کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو یہ کور ہو جائے گا تو فرن آج کی ویڈیو اتنی ہے اگر ویڈیو اچھے لیکن لائک کر دینا چینلی پر نیو سبسکر کر دینا اور اپنا سالا خیارہ کیا دعا میں رکھتا ہے تب اللہ حافظ